اوہ ووو امیزنگ یار لگتا ہے کہ میں کسی محل کی بلکنی میں کھڑا ہوں اور ایک حیبت والا ویو ہے یار مغا آگیا دیکھیں یار ونڈو اور اس کا ڈیزائن دیکھیں امیزنگ یہ محل واقعی شہنشاہوں کی حق دار تھی پرانے وقتوں میں یہ ایک عالی شان محل ہوا کرتا تھا جہاں شہنشاہ اور داسیاں اور کنیزیں ہوا کرتی تھے آئے 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 آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں آپ امیجن کہہیں کہ یہاں داسیاں دیئے جلاتی ہوگی اور یہ یہاں سے بادشاہ یا دوسرے اگر کوئی بھی مہمان آتا ہوگا تو وہ یہاں سے نیچے پھول برساتی ہیں اصل میں یہ ایک ہندو ہندو تھا راجہ کشم کا آدمی بڑا لینلہ اس نے یہ عمارت بنائی تھی اور اس کو بڑے یہ دیکھیں نا آپ اس کا سارا پاس مندر کی اس محل کے نام سے اس لیے رکھا ہے زیادہ شکشیں لگے تھے اور وہ یہ ایک بیٹی کا مندر بھی اس نے بنوایا تھا چھوڑی سرائی میں یہ چھوڑی سرائی ہے اس کا نام اور یہ سرائی بھی اسی کی تھی اور یہ کتنا ایک قدیم ہے یہ یوں سمجھ لو جی کوئی تقریباً ہے ڈیڑھ ایک سو سال پرانا ہے ڈیڑھ سو سال پرانا ہے اس سے بھی زیادہ ہو شاید بہت پرانی مہارت ہے ہم یہاں جب آئے تھے میری تو عمر ہے چونسٹ پہنسٹ سال تو میں تو اسے ایسے دیکھ رہا ہوں ہم نے اپنے بڑوں سے بھی سنا نیچے کو بھی فوکس رکھنا اور پھرے اور یہ رہداری ہے جیسے ایک قلعے کی ہوا کرتی تھی نا تنگ سی گلیاں اور سیڑیاں یہ سٹیپ اے سٹیپ میں اوپر جا رہا ہوں اور آپ کو دکھاتے ہیں شیش محل اور ایک اور بھی سرپرائز ہے اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا اور ساتھ ہی پاکستان ٹوریزم میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو کر لی جائے گا سبسکرائب کیونکہ تھوڑی سی دوستی تو بنتی ہے تو چلتے ہیں انکل دی یہ شیش محل ہم نے جانا ہے کہاں پر ہے تھوڑا سا آگے ایک گلی چھوڑ کے دوسرے میں اس گلی سے نکل کے کھبے آت کے درہا ہوئے آل رائٹ جی آپ کا حسنا پہنچایا ہے حسینہ گئی بزار کے ساتھ ہی ہے ایک محلہ جس کو کہتے ہیں محلہ ملک مراد جی تو دوستو آپ کا حسنا ایک ایسی ہسٹوریکل پوائنٹ پہ بیٹھا ہے جس کا آج تو بہت بسیدہ ہے لیکن کسی دور میں یہ شینشاہوں کی ریشگاہ ہوا کرتی تھی شینشاہوں کا محل ہوا کرتا تھا اور اس کو کہتے ہیں شیش محل تو چلیں آپ کو دکھاتے ہیں شیش محل آج کیسا ہے جو دوست تاریخ کا علم رکھتے ہیں یا تاریخ سے محبت کرتے ہیں وہ آج بھی شیش محل کو چھویں گے تو یقیناً وہ ماضی کے حصے میں کھو جائیں گے اب اس شیش محل کا یہ جو میرے پیچھے داخلی دروازہ ہے اس سے ہم اندر داخل ہوتے ہیں اور اندر آپ کو ویو دیتے ہیں دوستو جیسے اس شیش محل کے میں داخلی دروازے کو میں نے چھوائے یقین کریں یہ بہت پرانی داستہ سناتا ہے اس میں بہت ساری خوشیاں اور بہت سارا غم اور تاریخ میں اس کو ہاتھ لگاتے ہیں میں تو کھو گیا ہوں اندر چلتے ہیں جی اور بہت ساری خوشیاں یہ کوئی عام منظر نہیں یقین کریں یہ کئی زمانوں کی داستہ سناتا ہے جی تو فرینڈ آپ کا اسنا پہنچ آیا ہے شیش محل کے سہن میں اور اس ٹیم تو یہ ایک نیچے گودام کا منظر پیش کر رہا ہے اور لیکن اس کے چار فلور ہیں جو میں نے ابھی دیکھیں ایک دو تین چار چار فلور ہیں اور اس کا بتاتے ہیں کہ ساتھ تیخانہ بھی ہے تو یہ ساتھ سٹیئر ہیں جو مجھے اوپر لے کر جائیں گی اور میں چلتا ہوں اس کے سیکنڈ تھرڈ فلور پہ آپ کو وزٹ کراتے ہیں جی شیش محل کیا سیکنڈ فلور کیسا ہے یہ جی کچھ سٹیئر ہیں اور بلکل اندھیرہ ہے یہاں پہ یقین کریں دوستوں سچی میں لگتا ہے یہ کسی میں محل کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہوں اور اس کی جو داستان ہے اس کا جو ماضی ہے اس میں میں کھو گیا ہوں کافی زیادہ سیڑھی ہیں سیکنڈ فلور کیچن میں اوہ واو کیا خوبصورت ریو ہے یار ایک طرف تو یہ لوہے کے بیچ میں لگی ہوئی ہے کچھ ڈیزائن بنایا گیا اور اوپر سے لکڑی اس میں ہے اور یہ ہے شیش محل کا سیکنڈ فلور اچھا جو اس میں سیکنڈ تو نہیں مجھے پڑکتا ہے یہاں تھرڈ پہ آگئے ہیں یار یہ دیکھیں نا ایو کی سٹیر پہ اس نے ہمیں تھرڈ فلور پہ لے کر آئی ہے یہ اس کا گودام والا بھی ہوا گیا جو اس کی بیس تھی اور یہ اس کا سیکنڈ فلور اور ہم تھرڈ فلور پہ آ چکے ہیں یہ شیش محل کا اندھر کا ایک آپ کو کمرہ دکھا دیتے ہیں ہاں جی یہ تو ہے کمرہ اس میں ابھی بھی یہ دیکھیں یہ جو شیشے کا کام ہوا ہوا ہے اس کے ڈیزائن دیکھیں آپ ابھی بھی اس کے سارے اچھا سارے ڈور کی اوپر ہے اس ایک روم کے ساتھ مطلب یہ چھ سات ڈور بنے ہوئے ہیں اور اوپر دیکھیں اوپر بھی یہ خاص قسم کی لکڑی جو ہے اس کا استعمال کیا گیا لیکن کمال کی چیز ہے اس کی چھت ابھی بھی بڑی خوبصورت لگ رہی ہے اور بڑی صاف لگ رہی ہے امیزنگ یار لگتا ہے کہ میں کسی محل کی بلکنی میں کھڑا ہوں اور ایک حیبت والا بیو ہے مغا آ گیا اس کے دیکھیں یار ونڈو اور اس کے ڈیزائن دیکھیں امیزنگ یہ محل واقعی شہنشاہوں کی حقدار تھی شیش محل جو ہے یہیں پہ میرے دوست ہیں محسن صاحب جن کی میں ملاقات کراتا رہتا ہوں تو ان سے بھی لگاتے ہیں کہ ان کا ایکسپیرینس کیسا رائے شیش محل کو دیکھنے کا لیکن مجھے بھی یہاں آ کر بہت اچھا لگا اور ایک فیل ہو رہا ہے جس طرح ایک امارج پرانے وقتوں میں ایک آلی شان محل ہوا کرتا تھا جہاں شہنشاہ اور داسیاں اور کنیزیں ہوا کرتے تھے آئے 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 آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پرانے وقتوں میں آپ امیجن کہیں کہ یہاں داسیاں دیئے جلاتی ہوگی اور یہ یہاں سے بادشاہ یا دوسرے اگر کوئی بھی مہمان آتا ہوگا تو وہ یہاں سے نیچے پھول برساتی ہوں گے آئے آئے خوشام دید کہتی ہوگی یہ کتنا خوبصورت مندر تھا یہ بھی اپنی آبوتاب اس طرح سے برقرار نہیں رکھ سکیں یہ ان کی آپ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ان کی نقش نگاری کی یہ گریب اور اور اس میں ابھی بھی ابھی بھی آپ دیکھیں گے تو وہ اوپر جو لگا ہوا ہے اس کا مشان کچھ دیئے گئے ہیں وہ مجھے لگتا ہے ہم نے اس سے ٹاپ پر جب جائیں گے تو مزید ویزیبل ہو یہ کچھ کچھ جو ہے نا ان کے ابھی بھی ریمیننگ ہے انہوں نے جو بارڈر بنائے ہوا ہے سائیڈ پر اور گریل اور یہ دیکھیں گے اس کی جو انہوں نے یہ کور کیا ہوا ہے لکڑی کے ساتھ یہ بہت خوبصورت ہے محسن صاحب مجھے یہ بتا دیں اس کے ساتھ شہنشاہ کنوزوں کی تو بات ہو گئی اس کا کچھ تاریخی فرص منظر آپ میں چاہتا ہوں اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ ہمارے بیور کو کچھ بہتر انفارمیشن مل سکے اس میں یہ ہے کہ جب یہ قلع کچھ بڑی عمارت تھی وہ پورا جو قلعے کی ریایت تھی وہ جہاں سے نظر آتی تھی موسیقی 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 ریچسٹ بیلدنگ تھی اس وقت کی ایک تو تھی کہ جو فتح کر کے آتے تھے اور وہ وہاں رہتے تھے یہاں پہ ان راجہ مہراجہ کو ٹھہرائے جاتا تھا جو کہیں سے گیسٹ آتے تھے اور وہ اس میں رہتے تھے اور یہ بہت اونچی ہوا کرتی تھی اور اس کی جو سامنے کا ایریہ تھا وہ بہت نیچے ہوا کرتا تھا یہاں سے سارا کلہ نظر آتا تھا ساری اس کی ریایہ نظر آتی تھی اب یہ آپ دیکھیں گے اب اتنی آبادی ہو چکی ہے لیکن وہ والا جو ایک دور تھا وہ نہیں رہا وہ اپنے اثرات جو ہیں اور وہ ہمیں دکھا رہا ہے اچھا میں اس کے ساتھ چلتا ہوں محسن بھائی ہمیں نے ایک روم بھی آپ دکھا روم بھی ویڈ کریں دیکھیں یہ اس کے دورز دیکھیں یہ اسی وقت کے پرانے دورز ہیں پرانے دورز یہ وینڈوز اسی وقت کی وینڈوز یہ پورا آپ نے بھی سیڈیوں کا دکھایا تھا یہ اس کے اس سب سے خوبصورت بات کہ اس کو ڈیزائن کس طرح ہے آپ اس کی وینڈیلیشن دیکھیں کتنی خوبصورت ہے کہ یہ دیکھیں اس کے اندر ایک اور کمرہ ہے اور پھر کمرے کے اندر جو انہوں نے ایک یہ پردے کے لیے الگ سے ایک سسٹم بنایا ہوئا تھا کہ اس کو اگر بان کر دے تو یہ پردے کا خواتین کے لیے انتظام ہے یہاں سے داسیاں یا کنیزیں وہ اپنا سائیڈ پر کر کے بات کرتی تھی اور وہ سنتی تھی اگر کوئی پیغام آتا تھا وہ سامنے ایک واش روم بنا ہوئا ہے اس وقت بھی کتنے سیڈیلائزڈ ہوا کرتے تھے وہ لوگ کہ انہوں نے پراپر ایک سسٹم بنایا ہوئا تھا واش روم کا اسی طرح یہاں پر آگ جلایا کرتے تھے اس طرح یہ پراپر اس وقت کا جو کچھن تھا اس امارت کا کہ یہاں پر بیٹھ کے یہ آگ جلانے کی جگہ ہے یہ پورا ایک کچھن نمائنوں نے ایک سٹور بنایا ہوئا تھا یہاں پر بیٹھ کے ایک سپریٹ ایک ٹیم ہوتی تھی جو کنیزوں کی جو یہاں پر کھانا وگیرہ بناتی تھی اور وہ پھر وہ سر ہوتا تھا اسی طرح یہاں سے ایک منظر یہ سامنے دیکھیں بالکنی ہے اس کی آپ ویورز فیل کریں کہ یہ جب اپنی پوری ہے اب وہ تواب کے ساتھ قائم ہوگا تو کتنا خوبصورت لگتا ہو یہ پروپر ایک پارٹیشن دے دیکھتے ہیں دروازہ کہ اس کو کلوز کرتے تھے تو یہ الاغ ہو جاتا تھا اور یہ والا ایریہ الاغ ہوتا تھا تو زیادہ تار یہاں پہ جو اوپر والے پورشن ہیں وہاں پہ ان کے جو بہت قریبی گیسٹ ہوا کرتے تھے بادشاہ کے ان کو ٹھرائی جاتا تھا اس کے ساتھ یہ کمبر ہے کاملے گوھر بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں اس وقت کے پیٹرن کتنے خوبصورت ہے امارتیں بنانے کے کہ انہوں نے اس وقت بھی یہ علماریاں بنائی ہو کتنے شکین تھے لوگ بک ریڈنگ کے اور لیٹریچر کے یہ سامنے روشندان بنائے ہمیں اور یہ ابھی بھی اسی طرح سکھا ہے میں یہ لوگ دیکھیں ان کے مجھے تو حسن بھائی اس نے بہت سرپرائز کیا اور حیران کیا اتنی خوبصورت یہ جگہ ہے اور سچ میں یار میں ایک چیز سے تو بڑا متاثر ہوں اور وہ یہ ہے کہ اس دور کے لوگ کتنے سے بھی لائف تھے ہر چیز کا ایک نا ڈسپلن انہوں نے بنا رکھا تھا اور جو محل ہے یہ تو بھائیا بھول بھلائیاں اتنے روم ہیں کہ مجھے لگتا ہے میں تو گم ہو جاؤں گا بہت روم ہے تو اب اس کے ساتھ میں چلتا ہوں محسن بھائی پہ چاہتا ہوں یہ جو اوپر والا فلور ہے نا وہ بھی ہم ویور کو دکھا دیتے ہیں ہاں فائنلی دوستو میں نے آپ کو اندر کا ویو دیا مزید ہم اس کے جو تا فلور تھا وہاں پر نہیں جا سکے جو لاف تھی اس کی چوتھی منزل اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ ریسٹیکشن تھی تو ہمیں واپس آنا پڑا یہ اب ہم بیرونی جو اس کی دیوار ہے جو انٹرنس بھی اور ایگزٹ پوائنٹ ہے وہاں پہ آگئے ہیں تو میں تو اس میں یہی کہوں گا کہ اثار بتاتے ہیں عمارت بہت عظیم تھی اور میرا کمال کا ایکسپیرینس رہا ہے یقین کریں محسن صاحب میں چاہتا ہوں آپ بھی کچھ ایڈ کر دیں ہمارے بیور کے لیے مجھے تو یہ جگہ بہت پسند ہے یہ بہت اچھی لگی یقیناً اپنی پوری عبوتاپ سے یہ ابھی بھی کھڑی ہوئی ہے اور آپ یہ امیجن کریں کہ جب یہ اپنی اصلی حالت میں ہوتی ہوگی تو اس کی کیا اس کی حیبت ہوتی ہوگی اور کتنی یہ خوبصورت اور عظیم عمارت ہوگی تو اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ بھی اپنے جتنے قیمتی حساسیں ان کی حفاظت کریں گے اور ان کی قدر کریں گے تو جس کو کہہ رہا ہے پرانا لگا مجھے یہ گھر خریدنے میں زمانہ لگا مجھے جس نے یہ بنائی ہوگی جس راجہ نے یا جس شہنشاہ نے وہ بھی یہی سوچ رہا ہوگا تو اسی کے ساتھ دوستو ہم ملتے رہیں گے آپ کو نیکس ویڈیو میں بھی محسن صاحب انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بھی ملتے رہیں گے اور ہم مزے مزے کی انفرمیٹیوز آپ کے لئے لاتے رہیں گے تو چینل کو کر لیجئے گا سبسکرائب اور آپ ویڈیو ہو گئی کافی لمبی تو میں اب چاہتا ہوں اجازت تو تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو پاکستان پاہندہ باد